اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ فریلانسرز کے لیے ہے جو ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں ہمارے والی فیلڈ میں از این اسسٹنٹ کام کرنا چاہتے ہیں انویسٹرز کے ساتھ ہول سیلڈرز کے ساتھ جس طرح ہم لوگ بھی کر رہے ہیں پہلے ڈیٹ اینٹری پہ بھی کافی بنا چکا ہوں اور فیلڈ کے ریلیٹڈ بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں مینز کہ ریل اسٹیٹ بیسکس انفرمیشن کے ریلیٹڈ میں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کی ہوئی ہیں اس کے بعد ایمیل ایس کے اوپر کی ہوئی ہیں تو آج کی ویڈیو جائے یہ تھوڑا سانا ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے خاص کر جو لوگ خاص یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں دیریکٹ اسسٹنٹ کا اپنا کلائنٹس کے ساتھ تو ان کے لئے بہت ضروری ہے یہ ویڈیو ہے اے آر وی کے اوپر کہ اے آر وی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے جو لاسٹ میرا خیال ہے پچاس منٹ کی ویڈیو تھی یہاں کانفس کرنے پہ اور اے آر وی کے اوپر یہ ویڈیو تھوڑی سی بنائی ہے کہ اے آر وی ہوتی کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اے آر وی چیز کیا ہے آپ اس کو کیسے نکالتے ہیں یہ چیزیں جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو تھوڑی سی فیلڈ پہلے بھی جو بتا چکا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں انویسٹرز بغیرہ ہیں یا ہول سیلرز ہیں پرچیز کرتے ہیں جو ریہاب کرنے والی ہوتی ہیں ان کو پرچیز کرنے کے بعد van ان کو بنھا کے تیار کر کے ریموڈل کر کے اس کو سیل آٹ کرتے ہیں میں نے تیوي ساری پیشلی ویڈیوز میں بتا ہے کہ وہ کونسی پرپرٹیز ہیں جنہوں پھل کرتے ہیں آمی الی آس کے اوپر سے اور اس میں نکالتے کیسے ہیں IRV کیسے کرتے ہیں کامپس کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے وہاں بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اے آر وی چیز کیا ہے اس کو تھوڑا سا نا ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو بندہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کام اس فیلڈ کے اندر اس کو تھوڑی سی نا ڈیٹیلز آ جائیں پتا چل جائیں تاکہ وہ ایزی ہو جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے کام کیا ہے یہ اے آر وی ہوتی کیا ہے اے آر وی بیسکلی ایبیویشن ہے آفٹر ریپیئر ویلیو آفٹر ریپیئر ویلیو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ ریپیئر ہونے کے بعد والی ویلیو وہ جو ہے اس کو آفٹر اے آر وی کہتے ہیں آفٹر ریپیئر ویلیو آفٹر ریپیئر ویلیو ہم کیسے نکالتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ سارا پچھلی ویڈیو کے اندر ہے اس کو آپ ڈیٹیلز سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس میں بینفیٹ ہوگا کہ یہ اے آر بھی کیسے نکلتی ہے اور اس کا کامپس ہم کیسے کرتے ہیں کامپس کے اوپر بھی میں اسی ویڈیویں بتانا چاہوں گا زیادہ تھوڑی سن یعنی کہہ لیادہ دوسری ویڈیو بنانے کا زور تنگی کامپس کہتے ہیں کمپیر کرنا اپنی پروپیٹی کو جو ہم نے پل کیا ہے ملس سے اس کو ہم نے پل کر لیا نکال لیا کہ یہ ریہاب ہونے والی اس کا دروازے جو ہیں وہ خراب ہیں یا اس کا فلور وہ بننے والا ہے اس کا ایکویکمنٹس جو ہیں فریج وغیرہ ہے آپ کا سٹوو ہے وہ پرانے موڈل کے ہیں یا آپ کے اگر ٹائلز لگی ہوئی ہیں پتھر لگا ہو پرانے گنا جاتا نا فلورنگ وہاں اس وقت نہیں چل رہی ٹرینٹ چیئے ہیں جو ترہا تھا ٹرینٹ کے ساتھ وہ لوگ چلتے ہیں جو امریکنز ہیں تو کامپس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پروپیٹی پل کر لیا پل کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس ایریا میں اس سکیر فوٹیج کی جتنی سکیر فوٹیج کی ہماری پروپیٹی جس کو ہم نے پل کیا ہوا ہے ہم نے اسی ٹائپ کی اگر سنگل فیملی ہے ملٹی فیملی ہے یا کانڈو ہے اس میں وہی سرچ کرنا ہے اسی طرح کی پروپیٹیز ہم نے نکال دیں گے اسی سکیر فوٹیج میں نکال دیں گے اسی سکیر فوٹیج کی ہم پروپیٹیز نکال دیں گے پروپیٹیز نکالنے کے بعد ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے جو فلی ری موڈل ہوتی ہیں ہم ان کو کمپیر کرتے ہیں پکچرز دیکھتے ہیں کہ جی اس کا جو فلور ہے وہ کیسا ہے ہمارے والی پروپیٹی کا جو ہے وہ کافی رفت تھا پرانا تھا یا اس میں ٹائز لگی ہوئی تھی اب یہ نیو فلورنگ والی ہے اس میں ایکوپیمنٹس نہیں ہے فریج نہیں ہے اٹسکٹر اٹسکٹر یعنی کہ جو فلی ٹوٹل ری موڈل ہوتی ہے ری ہیب ہوئی ہوئی ہے پروپیٹی ہم وہ کمپیر کریں گے اس کی کلوز پرائس دیکھیں گے پروپیٹی جو کلوز کتنے میں ہوئی ہے اب وہ کلوز پرائس جو ہوگی وہ ہماری ایئر بھی ہوتی ہے ہم کمپیر کر کے جو نکالتے ہیں کہ اسی ایریا کے اندر ایک ایریا جہاں ہم نے اپنی پروپیٹی جو ہے نے نکالی ہے پل کیے اس ایریا کو ہم پن کریں گے وہ پن کرنے کے بعد وہاں ہم نے میپ کے اوپر سرکل لگایا فیلٹر لگا گیا ہم نے نکالی اسی سکیر فوٹیج میں یعنی کہ اگر ہماری دو ہزار سکیر فوٹ کی جو پروپیٹی ہے جو ہم نے پل کیے دن ہم وہ دو ہزار سکیر فوٹ کی ہم کریں گے اٹھارہ سو سے بائس سو کر لیں گے انیس سو سے اکیس سو کر لیں گے یعنی کہ اس رینج میں ہمیں پروپیٹیز دیکھنی ہے اور ہماری یہ سنگل فیملی ہوم ہیں تو ہم نے سنگل فیملی ہومز ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے سنگل فیملی ہومز ہم نکال لیں گے ہم اب اس کو کمپیر کریں گے اس کو کمپیر کرنے کے بعد ہماری جو اے ایئر وی وہ ہمیں فائنڈ ہو جائے گی کہ یہ ہم نے کمپیر کیا کانپس کئے کانپس کرنے کے بعد ہم نے اس میں یہ پروپیٹی ہماری ہے یہ بکرید دو لاکھ کی جو ہم نے پل کی ہے جو ریہب ہونے والی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کمپیر کیا کہ یہ پروپرٹی یہ تیار ہو چکی ہے یہ بلکل فریش جو ریموڈل ہے یہ سیل آٹ ہویا 350 کی ہم نے 350 سے ہم نے اس کو کمپیر کیا دیکھا ہے کامپس کیا کامپس کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا وہ ہم نے ایئر بھی اپنے شیٹ میں ڈال دی ہمارے پاس فارمولاز ہو رہا لگے میں نے وہ ویڈیو میں بھی دکھائی ہو یہ شیٹ لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی تو وہ اس میں ہم ڈال دیں گے ہمارے ساتھ ایک آفر پرائس نکل آئے گی یہ ہمارا آفر پرائس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہماری فیلڈ میں ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے جب تک آپ فیلڈ کو نہیں سمجھیں گے آپ بہت مشکل ہو جائے گا کام کرنا ٹھیک ہے تو یہ وہ بیسکس ہیں جو چیزیں ہیں جو آپ لوگ پہلے اگر آپ کے مائنڈ میں ہوں گی تو آپ کلائنٹ سے بات کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ بات کرنے کے بعد کام بھی کر سکتے ہو میں نے ویڈیوز میں جو کام میں کر رہا ہوتا ہوں میں نے اس کی جو ہے ڈیٹیلز جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ میں نے سکرین ریکارڈنگ کر کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ اور کسی نے کسی ٹپ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ